بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل با منزل پیاز مضصرین کی ایک سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں ہر مہینے میں جو واقعات ہوئیں پاکستان میں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں آج جو اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کا اپیسوڈ نمبر دو سو اکیس ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہیں جو کہ اگس انیس سو پیسٹ میں مقوب پذیر ہوئے تھے اگس انیس سو پیسٹ کا سب سے مشہور واقعہ ریڈیو پاکستان لاہور کی نئی عمارت کا پتہ ہوا نو اگس انیس پیسٹ کو صدر ایوب نے ریڈیو پاکستان لاہور کے نئی برادکاسٹنگ ہاؤس کا پتہ کیا ریڈیو پاکستان لاہور کی نئی عمارت ایمپریس روڈ پر واقع ہے اور نو ایکار لغوے پر پھیلی ہوئی ہے اس کی تعمیر پر بتیس لاکھ روپے سر ہوئے تھے اس کے تمام آٹھوں اسٹوڈیو جدید ترین آلات اور پھنی سہولاتوں سے مزین ہیں اس برادکاسٹنگ ہاؤس میں تمام آلات اور مشینروں کی تنصیبی کا کام پاکستانی انجنیرین نے انجام دیا تھا آٹھویں نگارے پھر موارت تقسیم ہوئے یہ بھی اگس انیس سو پیسٹ کا مشہور واقع ہے انیس سیس اگس انیس سو پیسٹ کو صوبہ مغری پاکستان کی وزیر قانون و اطلاعات ناب علام نوی میمن نے آرٹس کانسل کراچی میں انیس سو چونسٹ میں نمائش کے لیے پیش کی آنے فیلوں میں آرٹھ میں نگارے پبلک آوارٹ تقسیم کیے بہتری فلم خاموش رہو قرار پائی گئی اور بہتری نزاکار بحید مراد ہیرہ پتھر میں اور بہتری نزاکارہ شمی مارا فلم سرپرنگی میں اگس انیس سو پیسٹ کا ایک اور مشہور واقع ہے یہ اگس انیس سو پیسٹ سے بارہ اگس انیس سو پیسٹ تک ڈھاکہ میں پاکستانی فلموں کا ملہ منقض ہوا جس میں دونوں حصوں کی چھے چھے منتخب فلمیں دکھائی گئیں میلے کے اختزام پر ڈھاکہ کے بالکا سینما میں ایک رنگارنگ تقریب منقض ہوئی جس کے میمان خصوصی ڈھاکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایسے مرشد تھے آٹھ اگس انیس سو پیسٹ کو مقبوزہ کشیم میں جنگ ازادی کانسل کا قائم کرنے کا اعلان کر دیا اور صدای کشمیر کے نام سے خفیہ ریڈیو سٹیشن کا قیام عمل میں آیا ہے دس سکر سونیس سو پیسٹ کو مجاہدین کشمیر نے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے سیننگر پہنچ گئے اور کشمیری انقلابی کانسل نے جہاد کا اعلان کر دیا بارہ سونیس سو پیسٹ کو مغیر پاکستان کے تین نئے سبائی وزراء محمود حارم مخدم حمد الدین اور خدا بخش بچہ نے اپنے عوضوں کا حلب اٹھا لیا چودہ سونیس سو پیسٹ کو حکومت پاکستان نے فردوسی ویگم امتیاد علی تاج کو صدارتی تمغا برائے حسن نے کارکر بھی عطا کیا پندرہ سونیس سو پیسٹ میں مجاہدین کشمیر نے کشمیر کے تمام پرتبہ کر کے سیننگر کو باقی دنیا سے کارڈ دیا پندرہ سونیس سو پیسٹ کو ہی مشغی پاکستان کے تین نئے بزراء عبدالحی چودری سلطان احمد اور ماضی ممارن شاہ نے اپنے عوضوں کا حلب اٹھایا سولہ گس انیس سو پیسٹ کو سیننگر کو بچانے کے لیے بھارتی تیاروں نے خجائدین پر بمباری شروع کر دی انیس سو پیسٹ کو صدارتی کابانہ کابانہ کے میں صدارتی کابانہ میں چودری اکبر علی اور شمس الدوہا کی شمولیت ہوئی چودری اکبر علی کو داخلہ اور عمر کشمیر کے پورٹ فوریو انیس سو پیسٹ کو پاکستان اور انڈرشنے کے درمیان پاک انڈونیشی تنظیم کا رام عمل میں آیا اور اس مہائلے پر دسخت ہوئے بیس سو پیسٹ کو روس اور پاکستان کے درمیان ہوایڈے کی تعمیر اور تیل کے کنوں کی کھدائی کے لیے مشینی فرام بننے کے لیے مہائلے پر دسخت ہوئے تیس سو پیسٹ کو مجاہدین مجاہدین نے مقبضہ کشم میں چم کے علاقے پر قبضہ کر لیا اللہ بہدر شاستری نے پاکستان پر حملہ کرنے کی دھمکی دے دی چھبیس سکر سو نیس سو پیسٹ کو جنگ مزی لائن پر ٹٹوال سیکٹر میں خون میں خون ریز جنگ شروع ہوئی چھتائی سکر سو نیس سو پیسٹ کو کراچی ڈیولپنٹ ہاتورٹی کی ڈیرٹری جنرل جناب مسعود نبی نور نے کراچی میں کم لائن پر پاکستان پہند آباد